آپ کیا پوچھنا چاہیں گے سب سے پہلے تو یہ چیز پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ سے کہ رفی صاحب آپ کے کون تھے میرے فادر ان لاؤ سسر تھے جی میں جو بھی آپ سے بات کروں گی میں اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ بات کروں گی ہاں ہاں بلکل کیجئے بوروں کا نہیں کہہ سکتی ہوں کیونکہ میں نے رفی صاحب کے میرے جو میاں تھے اللہ بخشے وہ ان کے بچوں میں سے مطلب ایک بیٹے تھے اور ہم ان کے ساتھ میں نے ان کے ساتھ چھ سال بومبے میں ایک ہی چھت کے نیچے گزارے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ رفی صاحب کا ایک دن کیسے گزرتا تھا بہت زیادہ انسان تھے جیسا کہ آپ کے معلوم ہے کہ پرانے لوگ بہت قائد قانون کے پابند ہوتے تھے صبح سے اٹھنا بریکفرس کے بعد خاموشی سے ریاض کے لیے بیٹھ جانا وہ ان کا ریاض کا ایک الگی طریقہ تھا گارڈن میں وہ کرسی لگا کے خاموشی سے بس ان کی انگلیوں اور پیر کی انگلیوں چلتی رہتی تھی اور وہ جو بھی ان کی گانے کی ریکارڈنگ یا ریحلسل کے لیے لوگ آنے والے ہوتے تھے گھر پہ وہ اس کی دھن بس خاموشی سے گنگنائے کرتے تھے جب میں کبھی ان کے پاس چائے کا دس بجے قریب ان کا وقت ہوتا تھا وہ ایک سپیشل چائے پیا کرتے تھے مسالے والی علائچی وغیرہ مسالہ ڈال کے تو ان سے پوچھیں کہ آپ کوئی ڈیڈی چائے تو اشارے میں ہی کے ہاتھ سے مطلب وہ ڈسٹرب نہیں ہونا چاہتے تھے تو اشارے میں ہی کہہ دیتے تھے کہ ہاں لے آؤ اور کبھی میں ہس کے پوچھ لوں کہ آپ اس وقت ریال سے ہاں آج میرے گانے کی وہ ہے ریکارڈنگ ہے تو تھوڑا بہت اس کی ریحلسل کر رہا تھا تو اس طرح سے بس وہ اپنے میں بہت کم بات کرتے تھے اشاروں میں بات کرتے تھے کسی کو بلانا بھی ہوتا تھا تو بس ایک ان کا فیوریٹ بورڈ ہوتا تھا کہ بس کیا بولا تو مطلب سمجھ میں آگیا ہم لوگوں کو کہ ٹیڈی اس وقت ہم کو بلا رہے اور کچھ کہنا چاہ رہے بہت مطلب بہت ہی خاموش طبیعت کے انسان تھے اپنے پروفیشن کی بہت قدر کرتے تھے انہیں معلوم تھا کہ بھائی میرے کو جسٹس کرنا ہے اپنے پروفیشن کے ساتھ تو بات بھی بہت کم کیا کرتے تھے خوش مزاج انسان تھے کھانے کے بہت شوقین تھے جاننا چاہتے تھے کہ صبح میں میں کیا کھا رہا ہوں شام میں میں کیا کھا رہا ہوں صبح اٹھتے کے ساتھ ہی پہلا ان کا کوششن یہ ہوتا تھا کہ آج کا کھانا کیا ہے دونوں وقت کا کیونکہ وہ ریکارڈنگ سے جب آتے تھے تو ان کو سب سے پہلے جو ہوتا تھا وہ ٹیبل پہ کھانا لگا رہنا چاہیے تھا تو اس طرح سے کسی بھی عام انسان کی طرح بہت سیدھے انسان تھے سمپل انسان تھے بہت اصولوں کے اور بہت قائدے کے انسان تھے ان کی پسندیدہ سبزی کیا تھی کیا کھاتے شوق سے جو بہت زیادہ شوق سے بہت شوقین تھے ان کا روز کا جو کھانے ہوتے تھے ڈال گوش پالک گوش ڈالو گوش ٹپکل جو جس کو آپ کہلیں پنجابی کھانا ہوتا ہے اس قسم کے کھانے پسند کیا کرتے تھے لیکن ہر طرح کا کھانا کھاتے تھے میٹھا بہت پسند تھا رفی صاحب کو میٹھا بہت پسند تھا لیکن انپورچنٹلی ہمیشہ ہمیں ڈیڈی کو ٹوکنا پڑتا تھا کہ ڈیڈی آپ کو صرف اتنا ہی آلاوڈ ہے کیونکہ ان کو ڈائیبیٹیز تھی تو مانگتے ضرور تھے کہ تھوڑا سا مجھے چکھا دو تھوڑا سا دے دو لیکن کھاتے ضرور تھے پھر بھی وہ کہتے تھے مزاق کرتے تھے ہستے تھے کہتے تھے سنت پوری کرلوں یاسمین جی آپ کو کیسا لگتا ہے جب رفی صاحب کی آواز ریڈیو یا تیلیویجن سے بس ایسی ہی بے ساختہ سنائی دیتی ہے کبھی تو ہم تو بچپن سے ان کے گانے سن سن کے مطلب ایک زمانہ میں اپنا آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب ہم سکول میں ہوتے تھے اور ہم کو اس زمانے میں اتنا علاوڈ نہیں تھا موویز دیکھنا یا گانے سننا یا بہت رسٹرکشن تھا ان چیزوں کے ساتھ لیکن ایک پروگرام ہم کو علاوڈ کیا جاتا تھا جو اس زمانے میں بناخا گیت مالا آتا تھا جس میں سکسٹین سانگز ہوتے تھے میرے خیال سے اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ شاید وہ چودہ یا پندرہ گانے ان کے ڈویٹ ملا کے سارے ڈیڈی کے ہی ہوتے تھے اور ہم ریڈیو کے پاس کان لگا کے بیٹھے رہتے تھے اور گانے سنتے تھے مطلب اتنا زیادہ ہمارے کو کریس تھا ان کی آواز کا اور ان کے گانوں کا اور وہ جو سکول میں کمپیٹیشن ہوتے اور عام طور پر لڑکی ہیں جو ہیں وہ فیمیل سنگر کے گانے گاتی ہیں کہ بھائی اور ہمارا یہ آلم تھا کہ ہم رفی صاحب کے گانے پسند کرتے تھے اور بچ پر میں کمپیٹیشن میں ہم لوگ آتے تھے وہ زیادہ میں گانا تھا ہاپی برڈے ٹو یو اور پھر کی والی تو کل پھر آنا ان کی آواز کی ہم کپی کیا کرتے تھے اب پروفیشن وائز اگر دیکھا جائے تو رفی صاحب کے خاندان سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو آگے پروفیشن کے بارے میں نہیں پروفیشن تو رفی صاحب نے کبھی ایسا چاہا نہیں کہ مجھے کسی کو مطلب اپنے بعد ایس ای سنگر ہی کھڑا کرنا ہے کھڑا کرنا ہے کیوں کیوں ایک دو بار مطلب ایس ایس ایسا فیملی ممبر میں نے بھی خود نے بھی میں نے پرسنل سوال کیے تھے کہ ڈیری آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کے بعد کوئی کہتے ہیں کہ یہ بنانے سے کوئی آپ کسی کو سنگر یا آپ کسی کو آرٹس نہیں بنا سکتے ہیں کہتے تھے بڑے خاموشی سے مسکرا کے کہتے تھے یہ دعائیں ہیں جو میرا پیچھا کر رہی ہیں ہم کہ جو آپ نے قصے ان کے سنے ہوں گے کہ وہ بچپن میں گاتے تھے اور فقیر کے پیچھے پیچھے اور وہ فقیر دیکھ کے پھر خود گنگناتے تھے اور اس نے دعا دی تھی کہ تو بھی ایک دن بہت بڑا گانے والا یا سنگر بنے گا تو کہتے ہیں یہ اللہ کی مہربانی تھی اور دعائیں تھی جو میرا پیچھا کر رہی ہیں مطلب آپ خود سوچیں نا کہ ایسی آواز کا مالک ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی نہیں ہے تو کیا ہے اتنا پرفیکشن ہونا آواز میں اور اتنی مٹھاس ہونا اور گانے کا تعلق وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ آواز سے ہے اگر گانے کے بول کتنے اچھے ہوں گے وہ میوزک اچھا ہوگا اور اگر گانے والے کی آواز اچھی نہیں ہے تو آپ گانے میں وہ مٹھاس نہیں پہلا کر پائیں گے جو ہونی چاہیے جی بالکل صحیح ہے آپ نے میرے خیال سے یہی وجہ رہی ہوگی کہ انہوں نے کبھی کسی بچے کو اس چیز میں ڈالنا نہیں چاہا کیونکہ انہوں نے وہ ٹیلنٹ نہیں پایا ہوگا بچوں میں یا وہ آواز نہیں دیکھی ہوگی یا بچوں نے بھی کبھی میرے خیال سے انٹریس نہیں لیا ہوگا یاسمی جی آپ کچھ ایک ایسی چیز بتائیے ایک دو چیز ایسی بتائیے رفی صاحب سے متعلق ان سے جڑی ایسی چیز جو کہ عام لوگ بالکل نہیں جانتے بالکل انوکی چیز ان سے ریلیٹڈ انوکی چیز بتاؤں آپ کو جو آپ نے اوبزرف کی پھر بھی کوئی بات تو ایسی ہوگی جو آپ کے ذہن میں ہے اب تک کے جب میں بومبے میں ہوا کرتی تھی تو وہاں ان دور میں ایک مزار ہے نہارشاہ والی کر کے خجرانہ کر کے گاؤں ہیں اس میں جی جی وہاں میرے جو مامو ہیں وہ انتظامیہ کمیٹی کے ممبر ہوا کرتے تھے تو انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کری کہ کیا اچھا ہو کہ رفی صاحب یہاں آکے دو چار ناتیں گا کے چلے جائیں تو میں نے کہا آٹ آف کوئیسٹن مطلب وہ تو ایسے کبھی آتے نہیں ہیں اور گاتے نہیں ہیں تو بڑا مشکل ہوگا تو میں نے ایسی باتوں باتوں میں کہہ دیا میرے مامو کی خواہش ہے کہ آپ یہاں پر آئیں مزار کے اوپر اور آت میں یہاں پر بڑے بڑے قوال آتے ہیں فنکشن ہوتا ہے تو کہنے لگے کہ چلو بسم اللہ تم نے میرے سے پہلی بار کوئی بات کہی ہے تو چلو تو خیر وہ وہاں پر آگئے ان دور میں اور جب وہ بات کری گئی وہاں کے جو بھی کیا کہتے ہیں ان دور میں کلیکٹر وغیرہ سے اور ان سے کہ یہاں رفی صاحب بھی تو وہ کلیکٹر و کمیشتر وہاں کے پولس و سب آگئے کہنے لگے آپ لوگ کیا بات کر رہے ہیں آپ تو رفی صاحب کو ایسے لے رہے ہیں جیسے رفی صاحب کوئی بہت معمولی انسان ہے کہ آپ نے کہہ دیا اور رفی صاحب آ کے ایک دو ناتنگ آ کے چلے جائیں گے یہ خبر آگ کی طرح پھیلے گی اور کہاں کہاں سے لوگ یہاں جمع ہو جائیں گے اور ہمیں انتظام کرنا مشکل ہو جائے گا یہاں پر کس طرح سے ہم انتظام کر پائیں گے یہاں پر اور ہم تو آپ کو اجازت نہیں دیں گے کیونکہ یہ بہت رس لینے والی بات ہے تو خیر وہ تو اجازت نہیں مل سکی کہنا کہ آپ پہلے سے انتظام کرتے تو بات الگ تھی تو پھر خیر گھر میں پھر رفی صاحب نے رات بھر ناتے اور وہ جو بھی ان کی رانے تھے جو گھر والوں نے فرمائشیں کریں وہ شامیہ نہ لگا اور گھر والوں کی انجلی انہوں نے جو سارے گھر والوں کی فرمائش جو تھی وہ خواہش جو تھی وہ پوری ہو گئی جو کبھی وہ سننا چاہتے تھے اور کبھی سن نہیں پائے تھے تو وہ سب کا دل کا جو ارمان تھا وہ دن پورا ہو گیا مہت مزہ آیا سب کو میں بھی ایک نات سناتا ہوں رفی صاحب کی ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیے کہ نومل دن میں کیا کیا ہوتا تھا وہ گھر پہ اگر رہتے تھے تو کیسے رہتے تھے جیسا کہ میں نے عرض کی آپ سے کہ مطلب ان کی مصروفیت ایک زمانہ ایسا مطلب ہم نے ان کا دیکھا ہے کہ ان کی ایک دن میں چارچا چھے چھے آٹھ ہٹ ریکارڈنگ بھی ہوتی تھی اور صبح سے لوگ آتے تھے ریحلسل ہو رہی ہے صبح ایک میوزک داریکٹر کے ساتھ ہے تو دوپہر کو الگ ہے تو لیٹ آفٹرنون میں الگ ہے تو شام کو الگ ہے تو بہت ہی مطلب ان کا ہیکٹک پورا دن ہوتا تھا اس کے بیچ میں پھر وہ نیچولی گھر میں پوتا پوتیوں کے ساتھ نواسا نواسیوں ان کے ساتھ تھوڑا بہت وقت گزارتے تھے کھیلنا ان کے ساتھ بیٹھنا پھر میں یا میرے حزبن ان کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے آکے تو بتاتے تھے کہ آج میری کس طرح سے ریکارڈنگ ہوئی آج مجھے یہ گانا پسند آیا بہت اچھا گانا بنایا گیا ہے بہت اچھا میوزک دیا گیا ہے اس طرح سے جیسا ان کا مطلب عام طور پر لوگ گھر میں گزارتے ہیں اور اپنے ساتھ ساتھ میں اپنے پروفیشن کی بھی باتیں کرتے تھے اچھا یہ بتائیے کہ کسی بھی گیت کی کامیابی رفی صاحب کیسے سیلیبریٹ کرتے تھے گھر میں بہت مسکراتے ہوئے گھر میں انٹری ہوتی تھی پہلا لفظ ہوتا تھا ان کا آج دل خوش ہو گیا آج دل خوش ہو گیا بہت اچھا گانا بنایا گیا ہے میرے مطلب کا گانا تھا تو کوئی ایسا پرٹیکلر گانا یاد آتا ہے جب آپ کو پرٹیکلر ریکارڈنگ کر کے آئے تھے ہم تو چلے پردیسی ہو گئے وہ مجھے پرٹیکلر انسیڈنس یاد ہے کہ جس دن وہ گھر میں انٹری ہوئی کہ خوش ہو گیا کیا گانا بنایا تھا اور کیا گانا ہوا ہے آج اور پھر ہم کو گاہ کے گنگناہ کے جو آم سور پہ وہ کبھی کرتے نہیں سے تو انہوں نے یہ گانے کی تھوڑے سے دو چار لائن گا کے سنائے اور کہا کہ آج دل خوش ہو گیا یہ گانا گا کے ایسا کرتے ہیں یاسمین جی کہ یہی گانا میں ہمارے سننے والوں کو بھی سناتا ہوں ہم تو چلے پردیس